ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے بخار کا تعویز پیش کرنا چاہتا ہوں جسے سفراوی بخار کہا جاتا ہے یعنی جسم میں جو سفرا کی خلط ہوتی ہے نا خلط سفرا وہ اس کی زیادتی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بدن جو ہے یہ حرارت پکڑ جاتا ہے اور مستقل بخار رہنے لگتا ہے تو اس کے لیے عدویاتی علاج کے ساتھ ساتھ اگر عملیات کا جو علاج ہوتا ہے وہ بھی کہا جائے تو اللہ تعالی کی رحمت سے یہ بخار جو ہے نا یہ بڑی جلدی اتر جاتا ہے تو سفراوی بخار کی پہلے جو نا آپ علامات کو ذہن نشین کر لیں کہ سفراوی بخار ہوتا کیا ہے سفراوی بخار کے اندر نا مو کا ذائقہ جو ہے یہ بہت کڑوا ہوتا ہے اور جو زبان کا رنگ ہوتا ہے یہ سرخ پلاہٹ مائل ہوتا ہے اور چھوڑے پشاب میں بھی پیلا پن ہوتا ہے اور پشاب میں جلن بھی ہوتی ہے اور اگر قائے آ جائے تو وہ بھی بہت کڑوی ہوتی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اندر سے زہر نکلی ہے اور بدل جو ہوتا ہے یعنی جسم کا جو رنگ ہوتا ہے اگر اسے بھی غور سے دیکھا جائے نا تو اس میں بھی پیلا پن نظر آتا ہے اور جسم پر سفید کپڑا اگر رگڑا جائے تو شدید صورتوں میں وہ کپڑا بھی پیلا ہو جاتا ہے آنکھوں میں بھی پیلا پن جوانا یہ واضح نظر آتا ہے ایسا سفراوی بخار کا مریض جو ہوتا ہے اگر دھوب میں بیٹھے یا دھوب میں چلے پھرے تو اس کا بخار جوانا یہ تیز ہو جاتا ہے اور گرم ماحول میں بھی اس کا بخار تیز ہو جاتا ہے جیسے وہ آب کے قریب بیٹھ جائے یہ جسم پر کوئی گرم کپڑا رکھ لے تو اس میں بخار اس کا تیز ہو جائے گا اس بخار میں چونکہ دل کے مقام پرنا بہت زیادہ ضعف ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہے اس لیے اس میں گھبرات بھی مریض کو شدید ہوتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک تعویز بتا رہا ہوں یہ تعویز یا آپ کو یہ سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا تو اس تعویز کو آپ لکھ لیں اور لکھنے کے بعد آپ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ پہلے دن تعویز بنا کر وہ آپ نے گلے کے اندر ڈالنا ہے اچھا دوسرے دن یہ گلے سے اتار کر آپ نے اس کو دائیں بازو میں باندھ لینا ہے اور دائیں بازو میں باندھ لینا ہے تیسرے دن اس ہی تعویز کو آپ نے وہیں بازو میں باندھ لیا ہے انشاءاللہ چلالہ تین دن میں یہ بخار عہستہ عہستہ کم ہو کر نہ اتر جاتا اور کامل سیعت حاصل ہو جاتی ہے اور بخار کا نام نشان بھی نہیں رہتا اب چوتھے دن ایسا کرنا ہے کہ یہی تعویز بازو سے اتار کر اسے کھول کر اس کے اندر شکر آپ نے لپیٹ لینی ہے جو کھانے والی شکر ہوتی ہے نا یہ شکر آپ نے لپیڑ لینی ہے اور اس کو پوڑیا بنا کر کسی ویران کومے کے اندر نا یہ جا کے اسے ڈال دیں گے اگر ویران کومہ کہیں آپ کے قریب نہ ہو تو پھر اسے قبرستان میں کسی درخت یا پودے کی جڑ میں ڈالیں گے تاکہ اسے کڑے مکوڑے کھا جائیں اچھا جب یہ پہلے دن نا آپ نے تعویز بنا کر اسے گلے میں ڈالنا ہے تو اسی دن سے ہی یہ آیت جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی تو یہ آیت آپ نے سات مرتبہ پانی پر دم کر کے یہ پی لیا کرنا ہے اگر مریض خود بھی سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی اور آدمی اسے پڑھ کر پلا دیا کرے وہ آیت یہ ہے میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ سفرہ بھی بخارج ہوتا ہے یہ بلکل ہی ختم ہو جائے گا اللہ تعالی شفاء کاملا آج اللہ عطا فرمائیں گے با آخر میں یہ گزارش ہے کہ یوٹیوب اور میرا چینل حکیم سنا اللہ فیشر کے نام سے ہے جن حضرات ان کو سبسکرائب کر لیا اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جنہوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ اس کو لائک بھی کر دیں اور سرکلنگ کی لکھائی میں جو انگلیش میں لکھا ہوا سبسکرائب لکھا ہوا ہے اسے بھی آپ نے کلک کر دینا ہے اور بیل آئیکان کا جو گھنٹی کا بٹھانا ہے اسے بھی آپ نے کلک کر دینا ہے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جنہوں نے کر لیا ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ